جب اسی ہزار دینار لے کے اہلِ خوراستان آئے ہیں وہ جو اُڈ کا لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا تقریباً اسی برس کا بڑھا جو وہاں سے آیا تھا وہ اسی ہزار دینار لائے تھا اسی ایٹی تھاؤزن گولڈن کوائن ہر کوائن دس گرام کو گھر بجاگی کیلکولیٹ کر لی جگہ کتنا گولڈ آیا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا سرکاری آدمیوں سے ٹکرائیا انہوں نے کہا ہاں ہاں چلو ہمیں ساتھ ہم پہنچائے دیتے ہیں وہ پہچا دیا وہاں جہاں مسنس سجیوی تھے تو چہرہ محراش صورت تو خاندانی ہوتی ہے اب وہ جو بیٹے تھے وہ بھی ادھر ادھر کے تھوڑی تھے وہ بھی تو امام جعفر ساجق کے بیٹے ہی تھے بھئی امام کے بیٹے تھے امام کے پوتے تھے جو بیٹے میں سے دعویٰ کرنے یہیہ گئے لوگ ہاتھ چوبے انہوں نے مصافحے کیے کہ سرکار ہم آپ کے بزرگوں کے کہ سرکار ہم آپ کے چانے والوں نے وہاں سے کچھ حدیعے بھیجے کہا ہاں پہنچا دو پہنچا دیں سرکار ہوا خاندانی ہے اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سب گھر سے جلتی ہیں یہ نہیں کہ پیسہ دیکھ کے حل خراب ہو گئی کہا ہاں پہنچا دیں ان کا حضور مسئلے بھی لائے ہیں ہم لوگ مسئلے بھی لائیں کہا مسئلے بھی دے جانا ہم اس کا جواب دے دیں گے مسئلے دے جانا ہم اس کا جواب دے دیں گے اب وہ کہنے لگا بڑھا کہ وہ حضور کیا عرض کریں وہ ہمارے مہار چلتے ہیں بستی والوں نے کہا تھا کہ وہ جو بھی دیکھے مسئلے کا جواب دے وہ اتنا کہنا تھا کہ بگڑ دے کیا بکتے ہو تم لوگ علم غیب خالی خدا کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا دیکھئے بہتیری ایسی روایتیں جو آپ کیاں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں ان کا سورس پہچانی ہے چونکہ ان کو نہیں دھنا علم غیب لہذا انہوں نے اپنے بزرگوں کے علم غیب سے بھی انکار کیا یہ غلط کہتے ہو تم جھوڑے نام دیتے ہو ہمارے بزرگوں پر علم غیب بس خدا کو ہوتا کسی اور کو نہیں ہوتا وہ اسی برس کا بھڑا وہ کہنے کہا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں آپ کے والد سے جواب خود لے گیا ہوں میں ہی آیا تھا میں لے گیا ہوں جوانی میں اپنی آپ کے پیدر بزرگباد نے جواب دیئے ہیں مجھے نہیں نہیں جھوڑ بول رہا تھا بھئی آؤ چکہ چلا آیا اس کے کہا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے پھر ڈھونڈنے لگے اب کیونکہ نیت اچھی تھی اور نیت میں کھوٹ نہیں تھی اللہ نے مدد کی پہنچ گئے امام تک جب پہنچے امام کے دربار میں تو جو بڑھا آیا تھا اس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا تھا کسی پر وہی لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا آگے آگے وہی ہوتا تھا وہ آگے آیا اس نے آنکہ سلام کیا جائے صحیح سلام کیا وہ ایسے جواب دیا کہ والا کا سلام یا فلا ابن فلا 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 کے بیٹے تو پہلے تو وہیں پہ اس کو شاک لگا کہ یہ نہ صرف میرا نام جانتے ہیں بلکہ میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں تو پیٹ گیا کہہ لگا ہم آئے ہیں وہاں سے خوراسان سے آئے ہیں کہا ہم معلوم ہیں کہا حضور پیسے لائے ہیں کہا کہ پیسے لائے ہو جس جس سے اس کو واپس کر دینا اس لیے کہ پیسے پاک نہیں ہیں اس کے اندر لوگوں کے حق باقی ہیں ان سے کہنا ہمیں نجس پیسہ نہ بھیجا کریں صاحب آئے آئے تثیر ہیں نا کہا یہ پیسے پاک نہیں ہیں یہ پیسے ہم نہیں لیں گے جس جس کا حق باقی ہے اس کا حق دو پہلے ابھی پیسے بھیجنے یہ جلدی نہیں ہے جس کے پیسے اس کو واپس کر دینا اور لوگوں سے کہنا کہ جن جن کی حق ان کے ذمہ ہے ان کی حق واپس کریں سارا زور اور سارا فورس جو تھا وہ تو وہی اسی آزار دینار پہ تھا وہ تو ختم ہو گیا ماملہ اب اس نے پھر کہا کہ حضور مسئلے بھی ہیں کچھ کہا معلوم ہے مگر ان کے جواب لکھے جا چکے ہیں ہی جی کہاں جاؤ تمہارے کمرے میں جہاں ٹھہرے گئے ہو جہاں کھلائے گا کھول کے دیکھنا لفافے رکھیں ہر لفافہ چاک کر کے دیکھنا ہر ایک پہ جواب بھی لکھا جا چکا دسخط بھی ہو گئے مہور بھی لگ گئی وہ سب کام ہو گیا ہے اس کے لئے تمہیں یہاں آنے کی دوبارہ ضرورت نہیں اب کیا کہے ہیں تھوڑ در بیٹھ کے وہ چلنے لگے ہاتھ چوم کے کہہ لئے تم کچھ بھول رہے ہو کہا نہیں سرکار بھول کچھ نہیں کہا نہیں بھول رہے ہو یاد کرو کہا جی نہیں ہم نہیں بھول رہے ہو کہا اچھا ہم بتاتے ہیں تمہیں یاد آ جائے گا جب تم چل رہے تھے اور تمہارا کافلہ نکل رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی تھی یاد ہے تمہیں وہ ایک کپڑے میں سات درہم لپیٹ کے لائی تھی سیون درہم بلکل کم اماؤنٹ چھوڑا تھا تم وہ درہم نہیں لے رہے تھے کہہ رہے لوگ ہزاروں دینار بھیج رہے ہیں سات درہم کیا دیں گے ہم اس بڑھیا نے تمہیں خوش آمد کی تھی کہ میرے پاس تو یہی ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ میرے پاس میں غریب بڑھیا ہوں میرے پاس اس کے آگے کچھ نہیں ہے میرا یہی تحفہ امام کو پہنچا دینا بڑی مشکل تھے تم نے وہ درہم لے کے رکھے تھے وہ درہم لاکہ مجھے دو مجھے قبول وہ درہم مجھے قبول ہے بڑیہ والے وہ لاکہ مجھے دے جاؤ اور ہاں اب تم یہ بھول رہے ہو کہ کہاں رکھے ہیں یاد تو آگئے ہیں تمہیں وہ درہم مگر اب تمہاں درماغ یہ چکر کھا رہا ہے کہ وہ سات دن ہم رکھے کہاں ہیں اس کے بعد ان کے سامان کی پوری ڈیٹیل سمجھا کے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں رکھے میں کہاں آجاؤ اسے کھولو یہ کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو اس میں نکلیں گے ملاکہ مجھے دیکھے جانا ایسے نہیں چلے جانا اور جب جانا تو بڑھیا کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا موسیقی جعفر نے تیرا تفاق قبول کر لیا موسیقی جوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی